بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج کا پروگرام بھی کل کے تسلسل کے پروگرام کی ایک کڑی ہوگا کیونکہ آپ کو ڈیولیپمنٹ بھی ایک دینی ہے کہ راجہ ریاض دبائی سے فرار ہو چکا ہے سنہ مامان بھی فرار ہو چکی ہے دبائی پولیس نے ان کے وارنٹس بھی ایشو کر دیا اور ان کے لیے ان کو تلبی کا سمن بھی کیا گیا جبکہ ایف ای اے میں اسلام آباد میں جو اس کے خلاف انکوائری تھی راجہ ریاض کے خلاف وہ تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے لیکن اس کے اوپر پھر پروگرام کریں گے آج کا پروگرام کریں گے کل جو ایڈم اومین چودری نے کمیشن ایجنٹوں کے حوالے سے الفاظ استعمال کی ہے میں نے بھی کچھ آپ کو بتایا کمیشن ایجنٹ کون ہوتے ہیں کس طرح ہڈی دیکھ کے بھاگتے ہیں لیکن کمیشن ایجنٹ کی مثال ناظرین اس باندر کی طرح ہے کہ جب ایک بندہ ڈگڈگی بجاتا ہے تو باندر ناچتا ہے یہی حال ہمارے کمیشن ایجنٹوں یعنی کے نیٹورکرز کا ہے کہ جب کمپنی کا مالک سی او جب ڈگڈگی بجاتا ہے تو وہ اس کے اردگرد بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ناچنا شروع کر دیتے ہیں جسنا کا آج کل محول ہے کیونکہ ایڈم اومین چودری اور جانزیب آلم کی آپس میں لڑائی ہے اس لڑائی کا فائدہ کون اٹھائے گا کیونکہ انہوں نے ڈگڈگی بجانی ہے جو بندر ناچ رہے ہوں گے اردگرد وہ اپنا فائدہ اٹھائیں گے اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ ایسے نیٹورکر ہیں جو ڈگڈگی دیکھ کے ناشتے ہیں اور کچھ ایسے بھی نیٹورکر ہیں ہیدر آباد سے اس کا تعلق ہے رحمت کاکڑ کا میں نام ضرور لوں گا کہ جب بھی اس نے ہمارا پروگرام دیکھا اگر کسی غریب کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تو اس نے جتنی اس کی استعدادہ تھی کیونکہ جہاں پہ جس بندے کی اچھائی ہوگی تو وہ بھی بیان کرنی چاہیے تو رحمت کاکڑ نے اس جو بھی غریب ہوا جس کے حوالے سے ہم نے آواز اٹھائی تو رحمت کاکڑ نے اپنی اوقات کے مطابق اپنی استعدادہ کے مطابق اس کی مدد کی اور کچھ نیٹورکر ایسے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جنزے بالم صاحب کا ایک ٹور گیا مالم جبا اور یہاں پہ آپ کو معلوم ہے میں نے بتایا تھا کہ چھوٹی والی اور بڑی والی اب چھوٹی والی اور بڑی والی جنزے بالم کی اس کمپنی میں آ چکے ہیں الہیات گروپ میں یعنی کہ چھوٹی والی آپ جمال ٹاکس ہے اور بڑی والی ازر جو ہے ازر صاحب ان کی ہے اور ازر صاحب کی ٹک ٹاک آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مالم جبا میں جاتے ہیں خواتین کے ساتھ جو یہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں لڑکیاں ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے اس حوالے سے میں آپ کو ایک ایسا آڈیو بیان اور ایک ایسی ویڈیو بلر کر کے چلاؤں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ازر صاحب کیسے کیسے حرکات اور کیسی کیسی سکنات اور کیسی کیسی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ناظرین کمیشن ایجنٹوں کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں ایک کمیشن ایجنٹ رحمت کاکڑ ہے جو غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے اور دوسری جانب کمیشن ایجنٹ وہ ہے کہ جمال خان آدم امین کے گن گاتا تھا پھر آدم امین کے خلاف ہوا عزر حسین ایڈم امین چودری کے گن گاتا تھا پھر آدم امین چودری کے خلاف ہوا آمیر مغل سیفور ایمان خان نیازی کے گن گاتا تھا اس نے اپنی کمپنی لانچ کی ہریش کڈیلہ کے ساتھ ملا راجہ ریاض جس کو چچا خام خا کے نام سے جانا جاتا ہے وہ بھی لوگوں کو چونہ لگاتے رہے وہ بھی ایک کمیشن ایجنٹ تھے یعنی کہ جہاں بھی جو مالک ڈگڈگی بجاتا تھا تو راجہ ریاض دانس کرتے تھے جس طرح اور کمیشن ایجنٹ کرتے ہیں آج کل راجہ ریاض بھی کیشورت کے نام پر عوام سے لوٹ مار کر رہے ہیں پھر آپ کو بتا لے کہ عبدالسلام ایک کمیشن ایجنٹ ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ ماضی میں آدم امین چودری اچھا تھا اب جانزے بالم اچھا ہو گیا اب کل کوئی اور بند آئے گا جانزے بالم بھی برا ہوگا لیکن جانزے علم صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ نے اپنے کمپنی میں کچھ ایسے کمیشن ایجنٹ کچھ ایسے بندر رکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ ڈگڈگی بجاتے ہیں تو وہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں عزر حسین کے اوپر ہم نے اس سے قبل پروگرام کیا تو اس نے واسطے دیے کہ میری جوان بیٹی ہیں تو عزر حسین صاحب آپ معالم جبا میں ان غریب بچیوں کے ساتھ مجبور بچیوں کے ساتھ جن کو نوکری کا جانسہ دیا جاتا ہے ان کے ساتھ کیا آپ راتے رنگی نہیں کرتے معذرت کے ساتھ کی لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو بندر کی طرح ناشتے ہیں جو بھی کمپنی کا مالک آتا ہے ڈیلیور کرنے کے پروگرام میں ہوتا ہے لیکن یہ جو ڈگڈگی بجتے ہی بندر ناشتے ہیں یہ ان کو خراب کر دیتے ہیں اب عزر حسین کتنا پیسہ کمار ہے جنزے والم صاحب میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ کیا آپ نے اپنے کمپنی میں ایسے کمیشن ایجنٹ اور ایسے لوگ رکھے ہیں کہ جو غریبوں کی بچیوں کے ساتھ ان کی معصومیت کے ساتھ ان کی مجبوری کے ساتھ اتنا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں عزر حسین کیا کبھی سوچا ہے کہ تمہاری بیٹیاں جو تم کہتے ہو جوان ہیں ان کے مطلق کبھی سوچا ہے کہ آج تم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو کل کوئی اگر تمہارے گھر کی طرف دیکھے گا تو کیا ہوگا کیونکہ کمیشن ایجنٹوں کی بات ہے پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جانزے بالم اور ایڈم امین چودری کی لڑائی لیکن پس کون رہا ہے غریب عوام ایڈم امین چودری کا ایک فرانٹ مین تھا ملک تکیر عوان اسے کہا جی براک انکلیو بہت اچھی ہے پھر اس نے پاور آف منی بنائی اور آج کل دوبارہ وہ پاور آف منی کے نام پر عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں کیونکہ دگڑگی بجی ہے دیکھیں جب بھی دگڑگی بجتی ہے تو یہ کمیشن ایجنٹ بندر کی طرح ناچنا شروع کر دیتے ہیں کلابازیاں بھی کھاتے ہیں ڈرامے بھی کرتے ہیں پھر آپ سے جب میٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے بڑے بڑے ہوتل موٹلز میں آپ کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں اور جب کمپنی ملکان بھاگ جاتے ہیں تو یہ ایک کوئٹہ کیفے میں بیٹھ کے آدھا آدھا وہ کٹ کٹ چائے ہوتی ہیں میرے خیال سے وہ منگا کے پی رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جانزے بالم دیکھتے ہیں کہ عزر حسین کے خلاف کیا کوئی ایکشن لے گا کیونکہ ابھی اطلاعات یہ بھی محصول ہو رہی ہے کہ الہیات گروپ آف کمپنیز پرابٹی کے کاربار کے ساتھ ساتھ کچھ نیٹورکنگ بھی کر رہی ہے اور اس حوالے سے آج جی مجھے ایک کال محصول ہوئی اس کے اوپر میری ٹیم کام کر رہی ہے لیکن خدارہ اگر ایڈم امن چودری اور جانزے بالم آپ لوگوں نے واقعی کچھ ڈیلیور کرنا ہے تو یہ آپ پس کی لڑائی چھوڑ دیں کیونکہ آپ کی لڑائی پہ نقصان کس کا ہوگا اس غریب عوام کا ہوگا اس مجبور عوام کا ہوگا اس بیواؤں کا ہوگا ان یتیم بچیوں کا ہوگا جو اس آسرے پہ آپ کے پاس انویسمنٹ کر رہی ہے کہ شاید ان کو کچھ رقم ملے لیکن آپ کے جو اردگرد لوگ ہیں جو اردگرد بندر کی درہ ناچنے والے کمیشن ایجنٹ ہیں ان سے آپ بچ کے رہیں کیونکہ یہ آپ کو بھی خراب کریں گے صرف اپنے چند ٹکوں کی خاطر عزور حسین کی ایک ویڈیو میں چلاؤں گا اگلے پروگرام میں اور آپ کو اس کی اصلیت بتاؤں گا کہ یہ تلاغان کا رہائشی کس طرح کس طرح کے کاررامے کرتا ہے بلیک کرر کی کرولا گارری میں گھوم کر کس کو کہاں پہ لے کے جاتا ہے یہ ساری اصلیت ہم آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مضبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ